ایلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو چینل ہاو ٹو سمپلیفائی ایڈوکیشن اس چینل پر آپ کو ملیں گے سی ٹیٹ، پی ایس ٹیٹ سبھی سٹیٹس کے ٹیٹ اگزامز کے لیے پچھلے سالوں کے ریپیٹڈ کوچنز اس چینل پر ہم آپ کو پچھلے سالوں کے ویہ سبھی کوچنز کروائیں گے جو بار بار اگزامز میں ریپیٹ ہو رہے ہیں اس چینل پر آپ کو سمارٹ ویم میں ٹیٹ اگزامز کی پریپریشن کروائی جائے گی تان جو آپ گھسے پیٹے کوچنوں سے بس سکیں اور اچھے کوچنز کی آپ پریکٹس کر سکیں اس چینل پر ہم آپ کے لیے سی ڈی پی، بار بکاس اور شکشہ شاشتر کے سبھی کوچنز کروائیں گے اس کے علاوہ ہم آپ کو ای بی ایس، میتھ، انگلیش لینگویج کے بھی سبھی کوچنز کروائیں گے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں پیڈاگوگی کے بھے پانچ قوارچنز جو باروہ ٹیٹ اگزامز میں ریپیٹ ہو رہے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو جو اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر فور اسیسمنٹ فور لرنگ اسیسمنٹ فور لرنگ کو فورمیٹو اسیسمنٹ بھی کہا جاتا ہے اس میں ٹیچر سٹوڈنٹس کی پچھلی نالج کو چیک کرتے رہتے ہیں جس میں ڈیلی ٹیسٹ، ویکلی ٹیسٹ اور منتھلی ٹیسٹ شامل ہے اور جو بھی اسائنمنٹس وغیرہ دی جاتی ہیں وہ بھی اسیسمنٹ فور لرنگ میں آتی ہیں اس کے جرگے ٹیچر سٹوڈنٹس کی پریویس نالج کو جادی کرتے رہتے ہیں اور اسی طرح سے سٹوڈنٹس کو آگے ٹیچ کرتے ہیں آئیے دوسری اپشنز کو بھی دیکھ لیتے ہیں جو اسیسمنٹ آف لرنگ ہوتا ہے اسے سومیٹو اسیسمنٹ بھی کہتے ہیں اس میں جو سٹوڈنٹس نے پورا سال سٹڈی کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں جانا جاتا ہے اس میں جو فائنل اگزامز ہوتے ہیں ویوالے اگزامز آتے ہیں اس میں سٹوڈنٹس کی پورے سال کی محنت کو دیکھا جاتا ہے کہ سٹوڈنٹس نے کتنا لرنگ کیا ہے اسیسمنٹ ان لرنگ ہوتی ہی نہیں ہے اور جو اسیسمنٹ ایز لرنگ ہے اس میں سٹوڈنٹس خود اپنے آپ کو منیٹر کرتے ہیں اس میں سٹوڈنٹس کے دوارہ سیرف منیٹرنگ ہوتی ہے سٹوڈنٹس خود اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں کہ انہوں نے کتنا لرنگ کیا ہے اور کیا کیا ان کو انپرویمنٹ کرنی چاہیے جو تینوں طرح کی لرنگ وار وار اگزام میں پوچھی جاتی ہے ان کے بارے میں آپ کو جرور پتا ہونا چاہیے نیکسٹ یہ کو اچھنا بھی اگزامز میں بار بار رپیٹ ہوتا ہے جب ہم کسی سپیشل چیز کو پانے کے لیے سٹڈی کرتے ہیں تو اسے سکیننگ پروسیس آف ریڈنگ کہا جاتا ہے اس میں ہم بڑی کیرفولی سٹڈی کرتے ہیں تا جو ہم سپیسیپک انفرمیشن ڈوڑ رہے ہیں وہ ہمیں مل جائیں سکیمنگ پروسیس آف ریڈنگ کیا ہوتا اس کے بارے میں جان لیتے ہیں اس میں کوککلی ریڈ کیا جاتا ہے بٹ جہاں پر جرنل اوورویو کے لیے ہی ریڈ کیا جاتا ہے جب ہم جرنل طور پر پڑھنے کے لیے پڑھتے ہیں تو اسے سکیمنگ پروسیس کا جاتا ہے جس میں ہم اوورال دیکھتے ہیں کہ اس پیراغرام میں جرنل طور پر کیا دیا گیا ہے اسے سکیمنگ پروسیس کہتے ہیں انٹینسیو ریڈنگ میں ہم اپنے ایمز اور ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے سٹڈی کرتے ہیں جیسے کہ ہم ایکزامز میں اچھے مارکس پانے کے لیے سٹڈی کرتے ہیں ایکسٹینسیو ریڈنگ ہے جو صرف انجوائیمنٹ کے لیے ہوتی ہے جب ہم صرف انجوائیمنٹ کے لیے پڑھتے ہیں تو اسے ایکسٹینسیو ریڈنگ کیا جاتا ہے ان سبھی پرکار کی ریڈنگ کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے جی ایکواتشنز بھی بار بار ایکزامز میں ریپیٹ ہوتے ہیں نیکسٹ انکلیوزف سیٹ اپس کے بارے میں بھی بار بار ایکزامز میں پوچھا جاتا ہے اس میں فور اپشنز دیئے گئے ہیں جس میں رائٹ اپشن ہے اپشن نمبر تھری انکلیوزف سیٹ اپ میں چائیڈ سینٹرڈ ایجوکیشن دی جاتی ہے اور اس میں بینا کسے بید باب کے سبھی سٹوڈینٹس کو اچھے سے پڑھانا شامل ہے نیکسٹ یہ بڑا کوچھن بھی ایکزامز میں بار بار ریپیٹ ہوتا ہے The SQ3R technique of reading is SQ3R ایک reading comprehension کی technique ہے اس technique میں 5 steps ہیں اس technique کو امریکی فلوسپر روبینسن نے دیا ہے اور جایوالی technique reading comprehension میں بہت ہی helpful ہے اور اس میں جو 5 steps ہیں اس میں سے دیئے گئے option میں سے option number 1 correct ہے پہلے سروے آتا ہے پھر کوچھن آتے ہیں پھر reading ہوتی ہے پھر recite کرنا ہوتا ہے اور last میں review کرنا ہوتا ہے یہی ان steps کا write sequence ہے option number 1 اس کوچھن کو آپ کو mind میں رکھنا ہے یہ کوچھن بھی کافی repeat ہوتا ہے next next کوچھن ہے PQR stands for جہاں یہ کوچھن ہم آپ کے لئے چھوڑتے ہیں آپ اس کوچھن کا write answer ہمیں comment کر کر بتائیں آپ بھی کوچھن کو solve کرنے میں actively participate کریں کیونکہ actively participate کرنے سے آپ کی study میں اور growth آئے گی ہم اسی طرح آپ کو seat at اور psat کی preparation کروائیں گے seat at اور psat کی preparation کروانے کے لئے ہمارا بلکل نیا چینل ہے اگر آپ support کریں گے تو ہم اسی طرح آپ کو valuable videos available کروائیں گے اور اس چینل کو اور better بنائیں گے تانجو آپ preparation میں کسے پیٹے questions سے بس سکیں اور آپ smart questions کی practice کر سکیں اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کیجئے تانجو آپ ی من گے